اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنی لقد نوفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی کسا مقتصر جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کواعزویم سلطانک رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی سورة الباقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 274 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑ چکے آج کے سبق میں ہم سورة الباقرہ کی آیت نمبر 275 یعنی 275 سے بقاعدہ آغاز کریں گے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو دیکھیں گزشتہ آیات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں گویا کہ وہ رب العالمین کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں جس کا نفع انہی کو ملے گا دنیا اور آخرت میں سواب بھی بہت زیادہ عجر و سواب بھی بہت زیادہ عطا کیا جائے گا اور وہ مال بھی دگنا کر کے واپس کر دیا جائے گا یہ وہ حال تھا جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرے زکاة دے خواہ و نفلی صدقہ خواہ واجب یا فرض ان آیات کے بعد ان آیات میں اس آیت میں اور اس سے آگے والی میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ مال ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں اور اس کو سود بھی کہا جاتا ہے رشوت اور سود سود بیسیکلی کہتے گی اس کو ہیں سب سے پہلے اس آیت کو مزید آگے جانے سے پہلے آسان الفاظ میں بتاؤں گی سود کسی کو کچھ رقم دی کسی کو دس ہزار روپیہ ادھار دیا اور پھر اس کے بعد اس سے دس واپس نہیں لیا اس کو تو کرز کہیں گے کسی کو کرز دیا دس ہزار اور پھر اسے کہا کہ تم واپس کرو اور وہ واپس نہیں کر رہا تو اسے محلت دی محلت دی بالآخر دس ہزار واپس مل گئے ہاں ضرورت تھی لے لئے اگر معاف کر دیئے تو بہت افضل ہے نہیں بھی کیے تو جائز ہے واپس لے لیں لیکن اس دس ہزار کے اوپر اسے پر مہینہ ایک مہینے کے نسبت سے ایک ہزار مزید بڑھا دینا یا اپنی طرف سے اپنے رول کے مطابق پندرہ سو یا دو ہزار مزید بڑھا دیا کہ جس بچارے گریب نے آپ سے دس لیا تھا وہ واپس کرتے کرتے آپ کو بیس تیس بھی دے دے تو بھی وہ واجب القرض اس پہ رہتے ہی ہے کسی طرح کہ وہ پیسے ادا نہیں کر پاتا کیونکہ آپ اس سے سود لے رہے ہیں کیونکہ ہم اس سے سود لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے ان آیات میں سود کی حرمت کے بارے میں ذکر ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العزر جو آیت کے اس حصے میں ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑی ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس نے آسیب نے چھوکر پاگل بنا دیا استغفراللہ یعنی کہ قیامت کے دن سود خوروں کی پہچان یہ ہوگی وہ جو کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں سود لے کے اگر کوئی ضرورت مند ان کے پاس آتا ہے تو اسے دے بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس سے بہت زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں واپس لینے کی اسے سود کہا جاتا ہے اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ جس دن یعنی بروزہ قیامت مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کوئی کسی طرح کوئی بلکل دوڑتا ہوا کوئی پیدل جب رب العالمین کی بارگاہ میں روزہ محشر کی طرف زمین محشر کی طرف چلیں گے تو سب لوگ تو چل رہے ہوں گے لیکن جو سود خور ہے وہ اپنے پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے ایسے گرتے پڑتے چلیں گے جیسے کہ کوئی دیوانہ کوئی مجنوں کوئی پاگل چل رہا ہوتا ہے پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے یعنی استغفراللہ جو حرام کھایا تھا وہ پیٹ کو اس قدر بھاری کر دے گا کہ وہ نہیں اٹھ پائیں گے نہیں چل پائیں گے اور یہاں پر ذکر ہے نا جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو یعنی جس پر کسی خبیز جن بوت کوئی سوار ہو جاتا ہے نا ہمیں اگزیمپل کے طور پر ہمارے اردگرد بھی یعنی اس چیز کا انکار کرنا کہ جنات کچھ نہیں ہوتے یا آسیب کچھ نہیں ہوتے یہ تو بالکل بھی قطعن اکل مندانہ بات نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں بارہا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی مخلوق کو بھی پیدا کیا تو خبیز جن بھی ہوتے ہیں بوت پلید ان کا وجود بھی برحق ہے اور اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس آیت کا انکار کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کی حقیقت موجود ہے یعنی جس طرح کہ خبیز جن بوت پرید وغیرہ کسی شخص پر اگر لپٹ جاتے ہیں تو اس کو دیوانہ کر دیتے ہیں مجنوع کر دیتے ہیں وہ شخص نورمل نہیں رہتا ان کے پکڑ لینے کی وجہ سے ان کے لپٹنے کی وجہ سے انسان بد حواس ہو جاتا ہے حواس کھو دیتا ہے ہمارے اگر بہت سی ایسی ایگزیمپلز ہیں اکثر ایسی ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اور اسی چیز سے بچنے کے لئے احادیث میں بہت زیادہ ہمیں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ مغرب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے گھروں کے دروازے بند کیا کیجئے کہ شیطان گھر میں داخل نہ ہو بلا ضرورت رات کے وقت گھر سے نہ نکلا کیجئے ہمارے دین اسلام میں میں اس باملے میں بارہا ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ رات گئے بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ یہ شیعتین اور جنات کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے اور ان کا وجود بھی برحق ہے دنیا میں زمین پر یہ مخلوقات بھی مخلوقات انسانی کے علاوہ موجود ہیں یعنی تمام مخلوقات میں افضل مخلوق انسان ہیں تو معلوم ہوا ہے دوسری مخلوقات کا بھی تو وجود ہے نا اور جن میں سے جنات وغیرہ بھی زمین پر ہیں تو ان کا بھی قرآن و حدیث وغیرہ میں جو آسیب ہیں ان کا تکلیف پہنچانا ثابت ہے ان سے اور دن اور رات میں اس کا ہمیں عام دور پر مشاہدہ بھی ہوتا ہے اردگرد کے محول میں ہم دیکھتے بھی ہیں تو اس کا انکار کرنا اقل و نقل کی مخالفت ہے بلکل ہاں اس طرح سے ممکن ہے کہ جس طرح عام طور پر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو جس میں زیادہ قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بیماری کو جلدی ریکاور کر پاتا ہے اور وہ اس کو بردارس کر لیتا ہے بیماری کو جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ والی بھی اگر کوئی زیادہ قوت والا ہے اور کوئی زیادہ کمزور ہے تو وہ اپنا اپنا اثر رکھتے ہیں یعنی جو ضعیف المزاج لوگ ہیں جو زیادہ چھوٹے دل کے لوگ ہیں ان کو زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے جو زیادہ طاقتور ہیں جو روحانیت میں زیادہ سٹرونگ ہیں ان کو یہ مخلوقات کم تکلیف پہنچ جاتی ہیں ہاں ان کا وجود برک ہے اور ان سے پناہ ہی مانگنی چاہیے اللہ تبارک وطالعہ سے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان مخلوقات کے شر پہنچانے سے ان کے ضرر پہنچانے سے ہم لوگوں کو بچا کے رکھے تو بہرحال سود کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بروزے قیامت اس کا اٹھنا دیکھیں کافروں کے بارے میں بھی تو حکم آیا سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن سود کھانے والا اللہ کی بارگاہ میں اس قدر نا پسندیدہ کہ اس کے بارے میں سپیشل یہاں اس آیت میں وعید سنائی گئی خاص طور پر اور کہا گیا کہ اتنا میری بارگاہ میں وہ شخص ملعون ہے مردود ہے جو کہ سود لیتا ہے کہ بروزے قیامت اس سے اٹھا نہیں جائے گا اپنے اسی بوجھ کی وجہ سے استغفر اللہ اب اتنی سخت سزا کی وجہ بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا اب یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو کہ ایک تو سود لے رہے ہیں جو کہ گناہ کر رہے ہیں حرام عمل کر رہے ہیں اگلی آیات میں ہم اس کے بارے میں مزید وعید بھی پڑھیں گے گو کہ اس نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جس نے سود کو حلال سمجھا اور سود لینا شروع کیا اور لینا جاری رکھا حالانکہ قرآن میں اس بارے میں وعید سنا دی گی کہ سود لینے والا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے سود دینے والے اس کے جو کاغذات تیار کیے جاتے ہیں اس میں مدد کرنے والے سود لینے دینے والے معاملات پر جو گواہ ہیں ان تمام پر لانت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ تمام گناہ میں برابر کے شریک ہیں جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1598 تو اس سے ہمیں احادیث سے بھی بہت وعید ملتی ہے تو وہ لوگ جو کہ کیا آگے سے لوجک کے بیان کرتے ہیں کہ سود بھی تو حلال ہی ہے جیسے کہ تجارت حالانکہ غور کیا جائے تو تجارت وہ ان کا لوجک کیا ہے دیکھیں استقفر اللہ ایک تو دین کی بات کو نہیں نمانا جا رہا دوسرا لوجک کیا پیش کیا جاتا ہے کہ تجارت میں بھی کوئی سامان دے کر نفع حاصل کرتا ہے تو سود میں بھی ہم رقم دے کے اس سے نفع لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہوا یہ بھی حلال ہوا استقفر اللہ قرآن کا بھی خلاف اپنی لوجک کی وجہ سے اور احادیث کا بھی انکار اور کتنی قطعی بلکل اقل کے منافع ایک لوجک پیش کی جاری حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے غور کیا جائے نا تو دیکھیں تجارت کرنے میں حسن سلوک میں کوئی فرق نہیں آتا تجارت کی جاتی ہے آپ کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں ہم اور پھر اس کو کچھ معافضہ اس پہ جو ہم پہ ہمارے لیے جائز ہوتا ہے زیادہ خال اتارنے والی بات بھی نہیں کرنی ہے اگلے بندے کی تھوڑا سا کہ آپ کے آنے جانے کا جس طرح ایک کپڑے کی دکان ہے وغیرہ کر کے اسے تھوڑا بہت نفع ہو جائے اب اسی طرح سے اس میں کوئی اور آدمی جو ہے وہ کسی اور پر کے لیے بے رحم نہیں بنتا بے رحم ثابت نہیں ہوتا وہ بس اپنے حلال کی روزی کمانے کی نیت اس کی ہوتی ہے اور وہ کسی کی محتاجی کا کسی کی بربادی کا بالکل بھی عرض امن نہیں ہوتا حالانکہ سود لینے والے کو دیکھا جائے تو وہ بے رحم ہو جاتا ہے وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور بھی نہیں کرتا جب تک اسے یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے ڈبل کر کے واپس کرے گا ایسا ہی ہوتا ہے انسانی ہمدردی اس کے دل سے نکل جاتی ہے ہمدردی کے معنی وہ نہیں جانتا بلکہ وہ اگلے بندے سے ہر صورت میں سود میں دیا ہوا جو اس نے مال ہوتا ہے وہ ڈبل کرنے پہ امادہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنا واپس ہو جائے اسے مال دیا ہے مجھے یہ ڈبل ٹرپل کر کے واپس چاہیے تو اب بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اکل شعور فہم ادراک اس سے فیصلہ کیا جائے اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو دین اسلام نے ہر وہ کام سے منع کیا جس میں ہمارا اپتنہ ہی نقصان ہے مخلوق کا نقصان ہے ہم سے جڑے لوگوں کا نقصان ہے اور دین اسلام نے ہر وہ کام کے کرنے کا حکم دیا جس میں فائدہ ہے مخلوق کا فائدہ ہے خالق کی رضا ہے تجارت حلال ہے اس کو تجارت کے اصولوں کو اپنایا جائے اور تجارت اختیار کی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کیا جائے جائز مال سے حلال مال سے تو اللہ تبارک و تعالی عجر بھی دیتا ہے اور مال بھڑتا بھی ہے جبکہ جن چیزوں سے منع کی ہے اس میں چلنے سے دنیا کے ہمارے سامنے بڑی اگزیمپل پڑی ہوئی ہیں جو لوگ سود پہ کاروبار چلاتے ہیں جو لوگ سود پہ جن کا سارا نظام ہے ان کا آخر فقر ہی ہوتا ہے آخر فقیری محتاجی ہی ہوتی ہے حال انڈ برے ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس انڈ سے اس برا انجام ہونے سے بچا ہے اور ہمیں حق حلال کی باتوں پر عمل کی تو فیق دے اب لازٹ ہے اس آیت کا تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لئے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوستگی ہیں اور اس میں مدد تو رہیں گے اب یہاں پر جو اس چیز کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو باز آ گیا اس کے لئے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا یعنی ممانعات سے پہلے کے جور ماف ہیں بشرت یہ اگلے تمام گناہوں کا بابال ہوتا اور ایک چیز یاد رہی ہے اس آیت سے کہ جو شرعی مسائل ہیں ان سے بے علمی اگر آپ کو ہے تو ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں شرعی مسائل کا پتہ نہیں تھا کیوں نہیں پتہ تھا قرآن سب کے لئے اترا اگر خود کو مسلمان کہا جا رہا ہے مومن کہا جا رہا ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑا جا رہا تو شرعی حکم آ گیا قرآن مجید میں اب جو جان بوچ کے نہیں پڑا ایک تو قرآن مجید نہیں پڑا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دین کو نہیں سمجھا دوسرا سود لیتا رہا اس وجہ سے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا اس کیٹیگری کے لوگ اس آیت میں نہیں آ رہے جو جان بوچ کر علم نہیں حاصل کر رہے اور اس کے بعد یہی بنیاد بنائی جاری ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو مسائل شریعہ سے بے علمی عذر ہے ہی نہیں عذر پیش کیا جا ہی نہیں سکتا لہذا جو کوئی بے خبری میں سود لیتا رہا ہے تو وہ گناہگار ہے اس صورت میں کہ اس نے تو ایک گناہ کیا کہ قرآن کریم نہیں پڑا شریعت نہیں پڑی دوسرا وہ سود لیتا رہا ہاں بہرحال یہ آیت تب نازل ہوئی جو لوگ اس دور میں مسلمان تھے اور وہ اس طرح کام میں کسی کام میں سود کے کام میں ملوث تھے اور سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کو کہا گیا کہ ہاں جو پہلے تم کر چکے وہ تمہیں معاف ہے اور اگر اس کے باوجود یہ حرمت نازل ہونے کے باوجود اگر تم کام جاری رکھتے ہو سود لین دین تو پھر تم دوست کی ہوگے اور اس میں مدتوں رہا جائے گا استغفراللہ اللہ تباریک و تعالی ہمیں سود کی حرمت کو سمجھنے کی اور ہمارے پورے ملک کے نظام کو عالم پوری دنیا کو اسلام کے جو پورا نظام ہے اس پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اگلی جو دو آیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سوالے سے تو ان کا مطالعہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے آج کا لیکچر اسی طرح لمبا ہو گیا اور مارشاللہ سے آج مرگ نے بھی کافی بانک دی آزان دی میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہی ہوں تو تب یہ زیادہ آزان دیتا ہے بانک دیتا ہے واللہ العلم کے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یا یہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہوتا ہے ویسے تو پانچ آزانوں کے وقت میں بولتا ہے لیکن جب میں تفسیر پڑھا رہی ہوں تو تب یہ سپیشل اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ تباریک و تعالی ہم سب کا ذکر قبول کرے ہم سب کا قرآن پڑھنا قبول کرے مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا صدق اللہ علی جلعظیم و صدق رسولہ النبی جلکریم تاج دار ختم نبوت زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ